اگر یہ صورت آپ کی پاس موجود ہو دشمن کا خوف ہے بہت سخت گرمی کا خوف ہے بہت زیادہ سیادی کا خوف ہے تو آپ پانی دھولنے کی آپ زحمت نہ کرے آپ اس وقت کیا کرے جی بہتر طرق آپ کے لئے ہی ہے کہ آپ تیمم کرے اور آگے فرماتے ہیں کہ او فی محلن یحتمیلو آن یقع زرارن یا کسی ایسے مقام میں جہاں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس کے علاوہ بھی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ان صورتوں میں پانی کو دھولنا پانی کو تلاش کرنا وَالطَلْبُ يَقُونُ بِالنَّزْرِ دیکھنے کے ذریعے سے اچھا یا جو ہے وَبِالْمَشِّی یا چل کر یہ کام جو ہے نا دیکھ کر یا چل کر یا وَبِ ارسالِ الغیرِ یہ کسی اور شخص کو جو ہے بیج کر وَبِالْتَفَحُسِ مِنَ الْخَبِيرِ عَبِالْخَفِيرِ یا جو ہے کسی بخبر آدمی کے ذریعے سے یا کسی رہگیر کے ذریعے سے آپ معلوم کر کے او غیر ہیمار یا کسی اور صورت سے ہو سکتا ہے پھر آپ پانی کو وہ کریں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ تیمون کریں گے اور اگلی صورت تیمون موجب ہونے کی تیمون موجب ہونے کی جو صورتیں غرماتے ہیں اَو تُعَسِّرُ اسْتِعْمَالِهِ پانی تو آپ کے پاس دستیاب ہے پانی ڈھوننے میں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے گربی بھی نہیں ہے سردی بھی نہیں ہے دشمن کا خوب بھی نہیں ہے آپ کے پاس پانی موجود ہے لیکن اَو تُعَسِّرُ اسْتِعْمَالِهِ لیکن اس پانی کا استعمال کرنا جو ہے دشوار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ دشوار کون کون سے صورت میں ہو سکتے ہیں تو دشواری کی حالت بھی بیان فرما رہا ہے ذَلِكَ بِعَنْ تَخَافَ مِنْ عَدْشِكَ اَوْ عَدْشِ رَفِيقِكَ آپ فرماتے ہیں جی کہ اس کی صورت یہ ہے دشواری کی جو صورت ہے دقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پیاس عدشی کا اَوْ عَدْشِ رَفِيقِكَ یا اپنے ساتھی کی پیاس اَوْ مَرْكَبَكَ یا جو ہے اپنی سواری کی پیاس حالاً اَوْ مَالاً ٹھیک ہے ان چیزوں کا اگر خوف ہو خود کو پیاس لگنے کا اس پانی کے استعمال کرنے سے خود پیاسا رہ کر تقلیف سے گزرنے کا خوف ہو یا اپنے ساتھی کے لئے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لئے پیاس تقلیف ہونے کا خوف ہو یا سواری ہے تو اس سواری جانور کے لئے اس کے لئے اگر تقلیف ہونے کا خدشہ ہو اس پانی سے ہموضو کرنے سے اس کے لئے پیاس کا اگر خوف ہو اور وہ خوف فرماتے ہیں کہ حالاً اَوْ مَالاً وہ خوف فیل حال کے لئے ہو یا آئندہ کے لئے ہو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے اس وقت آپ تحمل کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ فرماتے ہیں اَوْ مِنَ الْمَرَزِ الَّذِي لَيَزُرُّهُ الْمَا اور یا ایسی کوئی بیماری ہے یا ایسی بیماری کا خوف ہے خدشہ ہے ہاں جی وہ یقینی طور پہ پانی بہت تھنڈا ہے میں اس سے حجو کرے گا حضر کرے گا وہ میں بیمار ہو جاؤں گا یہ نہیں اس کے لئے کنفرم اگر آپ کو خدشہ ہو یقینی طور پہ آپ کو اس پانی سے نقصان پہنچنے کا اگر آپ کو خدشہ ہو خوف ہو یقینی طور پہ یا فرماتے ہیں اَوْ مِنَ الْجَرَاحَتِ الَّتِي يَزُرُّهُ الْمَا یا ایسا کوئی زخم ہے اس زخم کا خوف ہو جسے پانی نقصان دیتا یعنی ڈاکٹر آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کے کہیں اپریشن ہوا ہے یا چھیرہ لگایا ہوا ہے یا آپ کے کہیں کوئی زخم ہے اس زخم کے لئے ڈاکٹر نے حکیم نے آپ کو منع کیا ہے کہ اس کے لئے پانی پہنچنے نہیں دینا ہے یہ پانی اس زخم کے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے تو ان صورتوں میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ تیموم کر سکتے ہیں اس سے آپ کو تیموم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے نہیں آگے فرماتا ہے یا ان کے علاوہ دوسری کوئی اور ریکاوٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو ابھی بیان کیا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جس میں آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں فرماتے ہیں کہ اس وقت ان تمام صورتوں میں تیموم کرنا بہتر ہے تیموم کرنا بہتر ہے یہ یاد رکھیں موضو نہیں بندہ ابھی بھئی ڈاکٹر نے بولا تو بولا کوئی بار نہیں بیماری ہو جائے تو ہو جائے ہاں جی جان چلی جائے تو چلی جائے میں تو تیموم کر کی بغیر نہیں رہے گا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندے کو کسی مشکت میں ڈالیں یہ آپ نے شروع پر پڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے بندے کو مشکت میں ڈالنا اللہ نے جب ہمارے لئے صورت پیدا کی ہے اللہ رب العزت نے آپ اور میرے لئے آسانی پیدا کی ہے اپنے رحم و کرم سے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس رحم و کرم سے اس صورت سامیں فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ وہاں پہ آپ اور آپ منزمانی کریں اس وقت آپ کے ان تمام صورتوں میں وضو کرنے سے تیموم کرنا بہتر ہے تیموم کرنا بہتر ہے وضو کرنے کی نسبتا تو فقی مسائل کو شریح مسائل کو سمجھنے کے بعد جب آپ اس کے پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو آسودگی ملتا ہے آپ کو اتنان قلب نصیب ہوتا ہے اگر ہم اپنے منمانی کریں گے تو اس عبادت میں ہمیں لطف نہیں آتا مہدان گوٹوٹ پر سے بھی آئیت پیدا اللہ اس پرلا فائدہ میں پیدا مہدان شریح حکم پرنوزہ سے فالو پر جس طرح غوث المتاخر کی فیابوزیت آپ کو مسائل کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے یو لازمین مسلمان یو لازمین اسلام تو لہٰذا تیمم موجب غوائی پی اسباب وہ کون سے وجوہات ہیں جس سے تیمم ہمارے لئے وہ حجب ہو سکتی ہے تیمم کرنا لازمی ہے تیمم کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان حالتوں کے مطابق ہم نے حضور کے جگہ پہ ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے اور تیمم اگر آپ میں سے کوئی پیچھلے درست میں اگر نہیں تھا تو میں ذمنا نہیں اس بات کو آگے بڑھاتا چلوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم تیمم کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صدت نوابیل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے صرف فرض فرض پڑھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ تیمم کرنے کے بعد جو ہے چاہے غصو کے تیمم کیا ہے چاہے آپ نے غصو کے تیمم کیا ہے جس طرح آپ غصو سے پانی سے غصو کر کے یا پانی سے غصو کر کے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں سارے نمازیں پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تواف کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ جو ہے تیمم کر کے بھی کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب آپ کو پانی دستیاب ہو تو اس وقت پانی کی جو عدم دستیابی کی صورت جب آپ نے تیمون کیا ہے تو اس وقت پانی ملنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچا ہوا ہے نماز کے لئے آپ آرام سے حضور کر کیا وصل پر کلماس پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو حضور و حضور کرنا لازمی ہے ورنہ نہیں ہے تو یہ مسائل ہے جو بہت اہم ہے ان کو جاننا آپ اور ہم سب کے لیے لازمی تھا اللہ رب نظر کی توحیر سے آج ہم نے مسائل کو کسی نے کسی آر تک پڑھ لیا ہے سیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے تو اللہ رب عزق کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب زمدال تیرے پیارے حبیب اور عال کے صدقے سے پروندگار ہمیں حقیقی معنوں میں جان لگا کر دل لگا کر پروندگار تیرے دین کو سیکھنے کی تیرے دین کو سمجھنے کی اور تیرے دین پر عمل پیرا ہو کر تیری رضا اور خوشنبی کو پانے کی تیرے پیارے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں امتی بن کر ان کے سنت کو احیاء کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو صدارنے کی اور بروز و قیامت محمد و حال محمد کی شفاعت سے مستفید ہونے کی مستحق بننے کی رب عزق ہم سب کو توفی ہو کرنے نسی پتا